الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیکم انصار کی دوسری بیٹ جو تیرا نبوی میں ہوئی جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا تیرہ ماہ سال تھا تو مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے گروہ کو اپنے حملہ لے کر بغرض ادائے حج مکہ مکرمہ روانہ ہوئے مسلمانوں کے علاوہ عوث اور خضرج کے مشرقین بھی جو حنوز اسلام کے حلقہ بہت گوش نہیں ہوئے تھے حج کے لیے روانہ ہوئے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی تھی چار سو سے زیادہ تھے مشہور قول کی بنا پر مسلمانوں کی تعداد پچھتر تھی جس میں سے تہتر مرد اور دو عورتیں تھیں جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر اسی گھاٹی میں بیعت کی جنہوں نے پہلے کی تھی اور اس بیعت کا نام بیعت اقوہ ثانیہ ہوا یعنی جس جگہ پر پہلے بیعت ہوئی تھی اسی جگہ پر دوبارہ بیعت ہوئی اقوہ اس گھاٹی کا نام ہے اور وہاں پر دوسری بیعت اللہ ابن جوہزی رحمت اللہ علیہ نے بیعت کرنے والے حضرات کے جو نام ذکر کی ہیں وہ پچھتر سے کچھ زیادہ ہیں جو حسب زیل ہیں اسد ابن زرارہ عبید ابن قعب عسید بن حدیر عوز بن ثابت یعنی حسان بن ثابت کے بھائی اور عوز بن یزید برا بن معرور بشر ابن برا بن معرور بشر بن سعد یہ ان کے بھائی یہ دوسرے سوری اور گوہیر بن الحیسم یہ نام اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ذرا انیوجول ہے عام طور پر سنتے نہیں تو ذرا کانوی دفعہ پڑھ جائے ثابت یہ صحابہ کے نام ہے سارے ثابت بن الجزاء صالبہ بن عدی صالبہ بن غنمہ جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام جابر بن سخر خالد بن قیس خالد بن زید خالد بن امر بن عبید قعب خالد بن امر بن عدی خالد بن قیس خالد بن زید خدیج بن سلامہ خلاد بن سوید بن صالبہ ذاقوان بن عبدالقیس رافع بن مالک بن اجلان رفاع بن رافع بن مالک رفاع بن عبدالمندر رفاع بن عمر زیاد بن لبید زیاد بن سهل ابو تلها سعد بن زید بن مالک الاشهلی سعد بن خیثمہ سعد بن ربيع سعد بن عبادہ سلام بن بقش سلیم یا سلیم بن امر سنان بن سیفی سال بن عطیق شمر بن سعد سیفی بن سواد زحاق بن زید زحاق بن حارثة طفال بن نعمال زهیر بن رافع عبادت بن سامد عباد بن قیس عبداللہ بن انیس عباس بن نغدہ عبداللہ بن ربیع عبداللہ بن ربیع بھی ہو سکتے ربیع عبداللہ بن رواحہ عبداللہ بن زیل صاحب الازان عبداللہ بن امر بن حرام عبداللہ بن عبس عمر عبید بن تیحان یعنی ابو الحیثم بن تیحان کے بھائی اور بعض نے بجاہ ابو عبید کے اتیق کہا ہے اقبہ بن امر اقبہ بن عامر اقبہ بن وحب امر بن حارث امر بن غزیہ امر بن حارث اوف بن حارث قویم بن ساعدہ فروہ بن عمر قطعہ بن نوعمال قطبہ بن عامر قائز بن عامر قائز بن نبي ساعة ساعة قاب بن مالک مالک بن تيهان مالک بن عبداللہ بن جعشم مسود بن جزید معاذ بن جبل معاذ بن الحارث معاذ بن امر بن جموح معقر بن البنذر معن ابن عادی معوض ابن الحارث منذر ابن العمر نومان ابن حارث ہے نومان ابن عمر حانی بن نیار ابو بردہ ابو بردہ یزید ابن سالبہ یزید ابن خضام یزید ابن عامی یزید ابن المنذر نوسیبہ بنت قعب اسمہ بنت عمر یہ تمام نام ہم نے اللہ وائی بن جوزی کی کتاب تلقی صفحہ دو سر پندرہ سے نقل کی ہے اللہ وائی بن حشام نے سیرت میں اور حافظ ابن سید الناس نے تقدیم یہی نام ذکر کیا صرف آٹھ ناموں کا فرق ہے مسلم احمد میں حضرت جعبیر سے مروی ہے کہ دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں اور بازاروں اور میلوں میں جا جا کر اسلام کی دعوت دیتے اور فرماتے کہ کون ہے مجھو ٹھکانہ دے کون ہے جو میری مدد کرے یہاں تک کہ میں خدا کا پیغام پہنچا سکت اور اس کے لئے جنت ہے مگر کوئی ٹھکانہ دینے والا اور مدد کرنے والا نہ ملتا جا تک کہ اللہ نے ہم کو یہ صرف سے آپ کے پاس بھیجا ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کو ٹھکانہ دیا ہم میں سے جو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور مسلمان ہو کر واپس ہوتا جب مدینہ کے گھر میں اسلام پہنچ جا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو اس حال میں چھوڑے رکھیں کہ آپ مکہ کے پہاڑوں میں پریشان اور خوف زدہ پھرتے رہے ستر آدمی ہم میں سے موسم حج میں مدینہ سے مکہ آئے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث اس کی جو سند ہے اس نادون جیدون علی شرط مسلم تو مسلم کی شرح کے مطابق ان کی شرط کے مطابق ہے یہ حدیث یعنی انہی کی کنڈیشنز فلفل کرتی یہ حدیث حافظ حیث ابنی فرماتے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ رجال اس کے جو نوع صحیح ہے قافلہ مکہ پہنچا تو مسلمانوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام بھیجا کہ ہم قدم بوسی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ایام تشریخ کے دوران مینہ کی اس مبارک گھاٹی پر شب میں ملنے کا وعدہ فرمایا جہاں گزشتہ سال بارہ حضرات بیعث سے مشرف ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لہا اور آپ کی چچاہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تیر حضرت عباس اگرچہ اس وقت مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت و حمایت کو غایت درجے محبوب رکھتے تھے بیٹھتے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ انسار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نہایت عزت اور وقت والے ہیں لوگ اگرچہ آپ کے دین کے مخالف تھے مگر جس عزت اور وقت سے آپ کو دیکھتے تھے وہ کسی کو نصیب نہ تھی اور ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں اگر تم ان کی پوری پوری حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو بہتر ہے ورنہ ابھی سے صاف جواب دے دو انسار نے کہا کہ آپ نے جو یہ فرمایا وہ ہم نے سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر عرض کے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم اس کے لئے حاضر ہیں کہ آپ اپنے لئے اور خدا کے لئے جو چاہیں ہم اسے اہد لے لے آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ کی طرف بولاتا ہوں اور اسلام پیش کرتا ہوں قرآن کی تلاوت فرمائے اور کہا کہ اللہ کے لئے تم سے سوال کرتا ہوں کہ اس کی عبادت اور بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اپنے ساتھیوں کے لئے چاہتا ہوں کہ ہم کو ٹھکانہ دو اور جس طرح اپنی اور اپنے بچے اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ہماری حفاظت کرو خوشی ہو یا غم رنج ہو یا راحت یا کلفت افلاس ہو یا تونگری تونگری ہر حال میں میری اطاعت کرو جو کہوں وہ سنو انسار نے ارز کیا کہ اگر ہم ایسا کرے تو ہم کو اس کا کیا سلح ملے گا آپ نے فرمایا جنت یعنی آخرت کی لازوال نعمتیں انسار نے کہا کہ سب منظور لائیے دست مبارک بیعت کیلئے ہاتھ بڑھائیے ابو الحیثم بن تیحان نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ ارز کرنا ہے وہ یہ کہ ہم میں اور یہود میں کچھ تعلقات ہیں آپ سے تعلق قائم ہونے کے بعد ان سے ہمارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب اللہ آپ کو فتح نصرت عطا فرمائے تو آپ بھی پھر مکہ کی طرف واپس ہو جائیں اور ہم کو تڑپتا ہوا یہاں چھوڑ دیں آپ یہ سنکر مسکرائے اور فرمایا کہ ہرگز نہیں تمہاری جان میری جان ہے تم میرے ہو میں تمہارا ہوں جس طرح جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی جس سے تمہاری صلاح ہوگی اس سے میری صلاح ہوگی اس پر سب نہایت رضا اور رغبت کے ساتھ بیعت کے لیے سب نہایت بڑھایا اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے بیعت کس نے کی اور کس نے سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا ابن سعید کی ایک روایت سے تمام مختلف اقوال جمع ہو جاتے ہیں سلیمان بن نجیم فرماتے ہیں کہ جب عوث اور خزرج کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ سب سے پہلے کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی تو بعض نے یہ کہا کہ اس کا صحیح علم حضرت عباس کو ہوگا وہ اس وقت موجود تھے ان سے دریافت کرنا چاہیے حضرت عباس نے فرمایا کہ سب سے پہلے عصد بن الزرارہ نے جو سب سے زیادہ خوش نصیب اور بات سعادت تھے آپ ان کے نام میں اسعاد ہے نا بہت زیادہ سعادت مند تو بڑے واقعی سب سے بڑے سعادت مند ہی نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی پھر براہ بن معرور نے اور پھر عسید بن حضیر نے کی عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نوم اجمعین نے بیعت کو پختہ اور مستحکم کرنے کی غرض سے کہا کہ اے گروہ خزرج تم کو معلوم بھی ہے کہ کس کیس پر بیعت کر رہے ہو یہ سمجھ لو کہ عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیعت کر رہے ہو اگر آئندہ چل کر مسائب اور شدائد سے گھبرا کر چھوڑ دینے کا خیال ہو تو ابھی سے چھوڑ دو اس وقت گھبرا کر چھوڑنا خدا کی قسم دنیا اور آخرت اس وقت گھبرا کر چھوڑنا خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا اور اگر تم آئندہ کے شدائد اور مسائب یعنی شدید حالات اور مصیبتوں کا تحمل کر سکتے اور اپنی جان اور مال پر کھیل اپنے اہد اور وعدے پر قائم رہ سکتے ہو تو واللہ اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور محبودی ہے سب نے کہا ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں آپ کے لئے جان اور مال سے ہم دریغ نہیں کریں گے مسائب سے در کا خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں انتخاب نقبہ نقید کی جمع جب سب بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے بارہ نقید منتخب فرمائے تھے یعنی بارہ ان کے لیڈر گویا اسی طرح میں بھی جبریل کے اشارے پر تم میں سے بارہ نقید منتخب کرتا ہوں ان میں بارہ ان بارہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ تم اپنی اپنی قوم کے کفیل اور ذمہ دار ہو جیسے ہواریین عیسیٰ علیہ السلام کے کفیل تھے اسمائے نقبہ کفر اللہ عنہم سی آتہم و دخلہم جننات تگریب من تحت کہ ان نام ان نقیبوں کے اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ان کو جنتوں میں داخل کریں جن کے نیچے نہریں بھیتیں جنہیں حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب منتخب فرمایا ان کے اسمائے گرامی حضب زیر ہیں یہ بارہ ہیں اسد بن زرارہ عبداللہ بن رواحہ سعد بن ربیع رافع بن مالک ابو جابر عبداللہ بن عمر براہ بن معرور سعد بن عبادہ منظر بن عمر عبادہ بن سامد حسید بن حدیر سعد بن خیثمہ رفع بن عبدالمنظر بعض اہل علم نے بجائے رفع کہ ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کیا ہے مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے انسار میں سے ایک شیخ نے بیان کیا کہ انتخاب کے وقت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ بتلاتے جاتے تھے کہ فلہ کو نقیب بنائیں سوری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تو وہ تسلیم نے انسار سے مخاتب ہو کر فرمایا کہ میں تم میں سے بارہ نقیب منتخب کروں گا تم میں سے کوئی خیال نہ کرے کہ مجھ کو کیوں نہیں نقیب بنائے گیا اس لیے کہ میں معمور ہوں جس طرح حکم ہے اللہ کی طرف سے اسی طرح کروں گا اور جبریل امین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس جس کو نقیب بنانے کا حکم تھا اس کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے جب صبح ہوئی اور یہ خبر مکہ میں پھیلی تو قرائش نے انسار سے آکا دریاغ کیا کہ قافلے میں جو یسرم کے مشرق پرست تھے چونکہ ان کو اس بیعت کا اے بلکل علم نہ تھا اس لیے ان لوگوں نے اس خبر کی تقزیب کی انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ کہہ دیا کہ یہ خبر بلکل غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو ہم کو تو ضرور علم ہوتا تو ان کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں جالا کہ وہ اکثر لوگ ہوئی تھے بعد ازا یہ قافلہ مدینہ کو روانہ ہوا روانگی کے بعد قرائش کو اس خبر کی تزدیق ہوئی انسار کے پکڑنے کے لیے دوڑے مگر قافلہ نکل چکا تھا کوئی ہاتھ نہ آیا صرف ساد بن عبادہ کو قافلے سے جو پیچھے رہ گئے تو ان کو اس نائرہ سے پکڑ لائے اور خوب مارا جبیر بن متعم نے آ کر ان کو چھڑایا بیعت کیا ہے بیعت بیع سے مشتق ہے جس کے معنی فروخت کرنے کے بیع و شرع بولتے ہیں اور اردو میں عام طور پر بیعانہ آپ لوگ سنتے ہیں بیعانہ بیعانہ جس کو بولتے ہیں وہ بیعانہ ہوتا ہے بیعت عبد کرنا یعنی کونٹریکٹ کرنا اس کے بعد جو دیا جاتا ہے اور اسطلعہ شریعت میں انتہائی رضا و رغبت رغبت کے ساتھ اپنی جان و مال کو خدا وند زلجلال کے ہاتھ بمعاوزہ جنت فروخت کرنے کا نام بیعت ہے چنانچہ جب یہ بیعت ہونے لگی تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے جو چائیں شرط کر لے مگر یہ ارشاد فرمائے کہ ہم کو اس کے محافظے میں کیا ملے گا آپ نے فرمایا جنت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل یہ بڑی نفع والی بیع ہوئی ہے بہترین خرید و فروغ تھا اس کا اقالہ نہیں کریں گے اور ناس کے فس پر راضی ہوں گے یعنی اقالہ کا مطلب ہے کہ اس کو کنسل آؤٹ نہیں کریں گے ناس کو ختم کریں گے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بئن لهم الجنہ یقاتلون فی سبید اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علی حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدی من اللہ تحقیق اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو بمعاوزہ جنت خرید لیا ہے یہ لوگ خدا کی راہ میں جہاد و قتال کرتے ہیں جس میں کبھی مارتے ہیں اور کبھی مارے جاتے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات اور انجید اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ کون اہد کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے پس اے مسلمانوں تم کو بشارت ہو اور یہ بیع تم کو مبارک ہو جو تم نے اللہ سبحانہ و تعالی سے کی ہے اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے جنت میں ایک بازار لگے گا جس نے یہاں خدا عز و جل کے ہاتھ اپنا جان اور مال فروغ کیا اور سب جان و مال اس کے حوالے کر دیا اس کو وہاں اختیار ہوگا کہ اس بازار سے جو چاہے بلا قیمت لے لے اس لیے کہ وہ قیمت جان و مال کی پیشگی اداد کر چکا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی کیا بات یعنی کتنی شاندار بات ہے یعنی کیا اندہ بات کی عربی کا ایک محاورہ ہے جب اس طرح بولے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے نے کیا اندہ بات کی کیا آئی ہے بڑی بات کی ہے ایک ضروری تنبیح محمد ابن اصحاق رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ وآلہ یہ بڑے امام میں دیدے ابن اصحاق کی جو سیرت ہے ابن احشاب کیسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے وقت صرف مردوں سے مسافہ فرماتے تھے عورتوں سے مسافہ نہیں فرماتے تھے صرف زبانی اقرار اور عہد لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جاؤ تم سے بیعت ہو گئی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا جو حجرت کر کے آئیں اس آیت سے امتحان فرماتے تھے جو عورت شرائط کو قبول کرتی جو اس آیت میں مذکور ہے اس کو بیعت فرماتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو کلام سے بیعت کر لیا خدا کی قسم آپ کے دست مبارک نے بیعت کرتے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا کبھی مثلا ہمیشہ صرف زبانی ارشاد سے بیعت فرماتے تھے اور آت کل بہت سے شیخ پیر بنے ہوئے ہاتھ نہ محرموں کو لگا رہے بیعت کر رہے ہیں وہ بٹھائے ہوئے ساتھ پڑھو اس میں بے پردگی کا عالم اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اس طرح کے خیالات نہیں آتے سبحان اللہ کیا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ سے بربی ہے کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا صرف اللہ کی اطاعت کا اہد دیتا یہ روایت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے تبقات بن سعاد و محسن عامد و تنمیزی میں بھی آئی ہے یزید حسن صحیح ہے لہٰذا آت کل پیروں کا جو عمل اس کے خلاف رائے جائے اسلام اس سے بری ہے لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں انسار کا قافلہ مکہ سے مدینہ پہنچا اپنے اسلام کا اعلان کیا مدینہ کے اکثر قبائل اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر بعض بوڑے حنوز اس سے قدیم بد پرسی پر نیا سختی سے کارامت تھے من جملہ ان کے عمر بن الجموح قبیلہ بنی سلمہ کے سردار بھی تھے جنگتے بیٹے معاظم نے عمر بن الجموح ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے مکہ سے واپس آئے تھے عمر بن الجموح نے نکڑی کا ایک بد بدا رکھا تھا جس کی عمر بڑی تعظیم اور تقریم کرتے تھے ایک رہا خود ان کے بیٹے معاظم نے عمر نے اور معاظم نے جبل نے اور بنی سلمہ کی چند نوجوانوں نے جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے مل کر یہ کیا کہ عمر کا بد لے جا کر ایک کوئے میں چو بچہ یہ مغارد چو بچہ یہ کوئی لفظ ہوگا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر کچھرا بچھرا ڈالا جاتا تھا گندگی یہاں پر میں اوندہ کر کے ڈال دیا جب صبح ہوئی تو عمر بڑی جمعو نے دیکھا کہ ان کا خود ساختہ خدا غائب ہے کہنے لئے کہ افسوس نہ مالو ہمارے خدا کو کون لے اگر بھاگ گئے اور اس کی تلاش میں ادہ ادہ دوڑے دیکھتے کہا کہ چوبچے میں اوندہ پڑا ہے وہاں سے نکال کر اس کو غسل دیا اور خوشبو لگائی جب دوسری شب ہوئی تو پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ اس بد کو گڑھے میں ڈال دیا جب صبح ہوئی تو عمر بڑی جمعو اس کو تلاش کر کے لائے دہلایا خوشبو لگائی جب کئی روز متواتر اسی طرح گزرے تو عمر بڑی جمعو ایک روز تلوار لائے اور اس بد کے کاندے پر رکھ دیا اور کہا کہ واللہ مجھ کو یہ نہیں معلوم کہ کون شخص تیرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا تھا یعنی ہر رازی کوئی چکر کر دیتا تیرے ساتھ تیرے میں اگر کوئی خیر اور بھلائی ہے تو یہ تلوار موجود ہے تو آپ اپنی حفاظت کر لیں جب رات ہوئی تو ان لوگوں نے تلوار تو اس بد کے کاندے سے اٹھائی اور ایک مرے ہوئے کتے اور اس بد کو ایک رسی سے بان کر اسی گڑے میں لٹکا دی جب صبح ہوئی دیکھا کہ بد غائب تو عمر بن الجموع تلاش میں نکلے کہ بد اور مرہ ہوئے کتہ دونوں ایک رسی میں بنے ہوئے کونے میں لٹک رہے دیکھتے ہیں آنکھیں کھل گئے اور بد سے مخاطب ہو کر کہا واللہ اگر تو خدا ہوتا تو اس قدر ظلیل نہ ہوتا اور اسلام لے آئے اور اللہ جللہ شانہ کا شکریہ دا کیا اس نے اپنی رحمت سے اس گمراہی سے مجات دی اور نابینہ سے بینہ بنایا اور اس شیر کہے خدا کے قسم اگر تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ رسی میں بن کر کونے میں لٹکتا افل لملقاکا الہا مستدن افل تیری خدای پر آج ہم کو اپنی صفحات اور بہت اقلی ہمیں آج معلوم ہو گئی الحمدللہ علی جل منن حمد خدا ذل جلال کی جو بڑا احسان کرنے والا ہے الواہی بالراز رزاق دیان الدین رز دینے والا بڑی جزا دینے والا احسان کرنے والا ہے واللذی انقذنی من قبل ان اکونا فی ظلمت قبر المرتہن اس نے مجھے اس گمرائی سے بچا لیا قبل اس کے کہ میں قبر کی تاریکیوں میں رہن رکھا جاتا ہوں بے احمد المہدی جل نبی المقتمن احمد مجتوی خدا کی ہدایت احمد مجتوی خدا کی ہدایت یہ آفتہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور یہ بھی پڑھتے تھے مختلف اشار بیرہ شاعر تھے کوئی یہ سنت ہے کہ جب حضرات انبیاء مرسلین کے منکرین و مکذبین کا انکار و تغذیب حصے بڑھ جائے تو ان کی اصحاب اور مقتبعین پر مصیبتوں کی کوئی انتہا باقی نہ رہتی ہے اتاکہ پیغمبر ان کی اصلاح سے تقریباً نا امید ہو جاتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی نصرت اور مدل اتیجہ صلی اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں بلا مشقت داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم نے پہتے لوگوں کی طرح مشقت ابھی اٹھائی نہیں ہے پہلے لوگوں کی تنگیب جو پیش آئے ہوتے ہیں وہ ہلائے گئے کہ رسول اور اہل ایمان اس وقت یہ کیا اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت ان کو تسلیت دی گئے کہ ہاں اللہ کی مدد آئی چاہتی ہے نصرت قریب ہے یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی مایوس ہو گئے اور اس زمانے اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ بعدہ لوگ یہ خیال کریں گے اور گمان کریں گے کہ ہم نے تو غلط کہے دے لوگ ہمارا انکار کریں گے جھٹلائیں گے ہمیں مدد تو آنے گی پھر اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے یعنی انسان بلکل جب ویبس ہو جائے اسی طرح جب آپ کی اور آپ کی اصحاب کے مسائب انتہا کو پہنچ گئے اور سفرِ طائف نے ان کی اسللہ سے ایک قسم کی ناؤمیدی بھی پیدا کر دی تب جا اہم نصرونہ کا مزداخ ظاہر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد آپ پہنچی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے مدینہ سے بھیجا وہ آئے اور آپ کے دستے مبارک پر آپ کی نصرت اور حمایت کی بیعت کر کے واپس ہو فَرَضِيَ اللَّهُ عَنُو وَرَضُ عَنْهُ حِجْرَتِ مَدِينَ مُنَوَّرَ زَادَهَ اللَّهُ تَنْوِيرًا مدینہ مُنَوَّرَ کی طرف حِجْرَتِ اللہ برہائے اس کو نورانیت میں مدینہ کوئے دی اس طرح نبوت کے ابتدائے رویہ سالحہ سچے خواب سے ہوئی تھی اسی طرح حجرت کی ابتدائے بھی رویہ سالحہ صرف خواب میں آپ نے دیکھا ابتدائے حضور کو خواب میں حجرت کی جگہ دکھ لائی گئے مقام کا نام نہیں بتلایا گیا بلکہ اجمالاً صرف اتنا دکھ رہا گیا کہ آپ ایک نخلستان یعنی خجور والی سرزمین کی طرف حجرت فرما رہے ہیں اسی لئے آپ کو خیال ہوا کہ شاید وہ مقام یمامہ یا حجر ہو آپ اسی تعمل اور تردد میں تھے کہ وہی الہی نے مدینہ منورہ کی تعیین کر دی تب آپ نے وہ حکم الہی حضراتِ صحابہ کو مدینہ منورہ حجرت کرنے کا حکم دیا ایک اور حدیث میں کہ اللہ تعالی نے حضرات پر حضر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی فرمائی کہ مدینہ اور بحرین قنسرین ان تین شہروں میں سے جس شہر میں بھی جا کر آپ فرمکش ہو وہی آپ کا دارن حجرت ہوگا اس طرح مہمان عزیز مہمان عزیز پر اس طرح مہمان عزیز پر متعدد مکانات پیش کی جاتے ہیں یعنی جو قیمتی آدمی ہوتا بڑا آدمی ہوتا کہتا اب یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں جس کو چاہے پسند کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کے لیے متعدد مقامات دکھ لائے گئے یہ تینوں جگہیں اور آخری میں مدینہ منورہ کو متاجد اور منتخت کیا گیا محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ بیتِ اقبع کے مکمل ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ کو مدینہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا یہ حکم سنتے ہی پوشیدہ طور پر حجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبدالعسل المخزومی نے ماں بیوی اور بچے کے حجرت کا ارادہ فرمایا بگر حجرت کرنا بھی کوئی آسان نہ تھا جو حجرت کا ارادہ کرتا قریش سد دے راہ ہوتے یعنی راستے میں رکاورٹ بنتے اور پوری کوشش کرتے کہ حجرت نہ کرنے پائیں ورنہ اپنے جور و ستم کا تختہ مشک اس کو بنائیں گے چنانچہ ابو سلمہ ماں بیوی اور بچے کے حجرت کے لیے تیار ہو گئے اور اونٹ پر کجاوہ بھی کس دیا اور بیوی بچے کو اس پر سوار بھی کر دیا اس وقت دوں کو اطلاع ہوئی ان کی بیوی امی سلمہ جو کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد امو المومینین بلی کہ رشتہ داروں نے یہ کہا کہ تم کو اپنے نفس کا اختیار ہے تم خود جاؤ لیکن ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے اور یہ کہہ کر امی سلمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھٹ لیا ابو سلمہ چلکو جانے دیا بیٹی کو کھٹ لیا پیدروں ادھر ابو سلمہ کے رشتہ دارہ پہنچے یہ کہہ کر کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لے گا سکتا امی سلمہ کی وہ سے بچہ چھن لیا تو ماں اور باپ اور بچہ سب ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے ابو سلمہ تنے تنہا مدینہ منورہ لوانا ہوئے امی سلمہ فرماتی ہے کہ جب صبح ہوئی تو میں اپتح میں جا کر بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی جب اسی طرح ایک سال گزر گیا تو میرے بنی الامام یعنی چچا ذات چچا کی بیٹوں نے امام ام کی جمعہ بنی بیٹے چچا کے بیٹوں نے میں سے ایک نے مجھ پر رحم کھایا اور بنی مغیرہ سے کہا کہ تم اس کو مسکین تم کو اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا اس پر بنی مغیرہ نے مجھ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور بنی الاسد نے میرا بچہ واپس کر دیا میں نے بچے کو گودھ میں اٹھایا اوٹ پر سوار ہو گئے تنہا مدینہ کا سفر کیا جب مقام تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن ترہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ترہا دیکھ کر پوچھا کہاں کا قصہ ہے کہاں کا قصد ہے میں نے کہا کہ اپنے شعور کے پاس مدینہ جا رہے ہیں پوچھا تمہارے ساتھ کوئی نہیں میں نے کہا نہیں لا واللہ الا اللہ و بنیہ یا و بنیہ یہ میرا چھوٹا بچہ نہیں اللہ کی قسم اللہ کی سوا ہمارا کوئی نہیں اور ایک چھوٹا بچہ بنیہ ہادہ یہ میرا چھوٹا بچہ یہ سنکر عثمان کا دل بھر آیا اوٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے ہو لیے جب کوئی منزل آتی تو اوٹ بٹھلا کر خود پیچھے ہڑ جاتے جب میں اتر جاتی تو اوٹ کو دور لے جاتے اور درخ سے باندھ کر اس درخ کے سائے میں لیٹ جاتے اور جب روانگی کا وقت آتا تو اوٹ لاکر کھڑا کرتے تو خود پیچھے ہڑ جاتے اور یہ کہتے کہ سوار ہو جائی جب میں سوار ہو جاتے تو مہار پکڑ کر چلتے جب کسی منزل پر اترتے تو ایسا کرتے یہاں تک کہ مدینہ پہنچے جب خوبہ کے مکانہ دور سے نظر آنے لگے تو یہ کہا کہ اسی بستی میں تمہارے شہر مقیم ہے اللہ کی برکت کے ساتھ اس بستی میں داخل ہو جاؤ میرے شہر کے پاس پہنچا کر مکہ واپس آگے خود آجے قسم میں نے عثمان بن تلہ سے زیادہ کسی کی شریف کسی کو شریف نہیں پایا یعنی اس قدر شرافت پورا لمبا سفر کرا کے پھر پیدر واپس نہیں واپس بھی ہو رہے پھر آمیر بن ربیہ نے ماں اپنی بی بی لیلہ بنت خیسمہ کے ساتھ پھر ابو احمد بن جہش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش نے ماں اہل اعیال کے ہجرت کی اور مکان کو قفل ڈال دیئے تالے ڈال دیئے عطبہ بن اور ابو جہل کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے لوگ ایک ایک کر کے مکہ سے پوچھ کر رہے تھے مکہ کے مکان خالی اور ویران ہو رہے تھے دیکھ کر عطبہ کا دل بھر آیا اور سانس بھر کر یہ کہا وَكُلُّ دَارٍ وَإِن طَالَ سَلَامَتُهَا يَوْمَن سَتُدْرِكُهَا النَّقْبَاءُ وَالْحُوبَ ہر مکان خواب کتنے ہی عرصے تک آباد اور عشت قدہ بنا رہے لیکن ایک نہ ایک دن وہ غم قدہ بن جاتا ہے اور ماتم قدہ بن جاتا خواب جمع ہے اور پھر یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہمارے بھتیجے کا کام ہے جس نے ہماری جماعت میں تفریغ ڈال دی بعد ازا اکاشا بن محسن اقبا بن وحب شجاع بن وحب اور عربت بن جمیرہ اور منقذ بن لباتا سعیر بن رقیش اور محرس بن نبلا اور جزیر بن رقیش یا رقیش بن جابر بن امر بن محسن اور مالک بن امر اور صفیان بن امر سقیف سقف بن امر اور ربیہ بن اطم زبیر بن عبیدہ اور تمام بن عبیدہ اور سخبرا بن عبیدہ اور محمد بن عبداللہ بن جہاش اور مستورات بن جہاش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ام حبیبہ بنت جہاش اور جزیر بن جدل اور ام قیز بنت محسن ام حبیبہ بنت صمامہ آمنہ بنت رقیش اور سبخرا بن سخبرا بن تمیم اور حمنا بنت جہاش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نهیرت کی بات ہے حضرت عمر اور عیاش بن عبی ربیعہ بیس سواروں کے ساتھ حیرت کے لیے روانہ ہوئے حشام بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حیرت کا ارادہ تھی ہے لیکن قوم کے لوگوں نے مضاہمت کی اور ان کو حیرت کرنے سے روک دیا حضرت عمر اور عیاش بن عبی ربیعہ مدینہ پہنچ گئے تو ابو جہل بن حشام اور حارز بن حشام ابو جہل کے بھائی جو بعد مشرف با اسلام ہوئے دونوں مدینہ پہنچو اور جا کر یہ کہا کہ تیری ماں نے قسم کھائیے کہ جب تک کچھ کو نہ دیکھ لے گی اس وقت تک نہ سر میں کنگی کرے گی نہ دھوک سے سائے میں آئے گی یہ سن کر عیاش کا دل بھر آیا اور ابو جہل کے ساتھ ہو لیا ابو جہل نے راستے ہی سے عیاش کی مشکے باندھی اور مکہ لے کر عرصے تک قید میں رکھا اور ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی نواز قنود پڑھتے ہیں ان کی رہائی کے لیے دعا فرما دے کہ اللہم انجل ولید ابن الولید وسلم بن حشام وعیاش بن نبی ربیعہ اہلت ولید اور سلمہ اور عیاش کو مشرقین کے جورو ستم سے جورو ستم سے نجات دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نجات دے چھوٹ کر مدینہ آگئے جب انہوں نے کہا کہ بلکل مت جاؤ یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ دھوکے بات انسان ہیں انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بھائیوں کے درمیان مت آو تو کیونکہ نئی دبتو دھوکہ دے رہا ہے اس کو تو لیکن عیاش نے کہا کہ نہیں واقعی صحیح کہہ رہا ہے میرے اممہ ایسے ہی مزاج کی ہیں وہ کہا رہے بھائی تھوڑی دھوپ لگے گی خود با خود اندر چلے جائیں گی واقعی گرمی ستائے گی اندر ہو جائیں گی بھوک لگے گی کھانے پہ آ جائیں گی تم بات لیکن یہ نئی معنی کے میں اب اممان آ کے آ جاؤں گا وہ یہ ہوا کہ فس گئے حضرت عمر کی نظر تو تھی بہت گہری اور رشدار بھی تھے یہ لوگ آپس میں جن لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجرت کی ان کے اسمہ حضب زہل ہے زہد بن خطاب حضرت عمر کے بڑے بھائی تھے اور سراقہ بن سراقہ کے دنوں بیٹے عمر بن سراقہ عبداللہ بن سراقہ خنیس بن حضافہ سہمی اور سعید بن عمر بن نفعل واقع بن عبداللہ التمیمی خولی بن ابی خولی مالی بن نفی خولی بکیر کی چاروں بیٹے آیاز بن بکیر آمر بن بکیر آقر بن بکیر خالی بن بکیر ہجرت کی کر کے مدینہ پہنچے بعد ایسا ہجرت کرنے والوں کا ایک تانتہ بن گیا تلہ بن عبیداللہ سوہیب بن سنان حمزہ بن عبدالمطلیب زہید بن حارس ابو المرسد کناز بن حسین اور انسا اور ابو کبشہ عبیدہ بن الحارس ہم کے دونوں بھائی تفاید بن حارس حسین بن حارس مستہ بن اساس سویب بن ساعد اور طلیب بن عمیر اور خبا بن عرد عبدالرحمن بن عوض زبیر بن العوام ابو سبرا بن ابو رحم مصبب بن عمیر ابو حزیفہ بن عطبہ سالیم مولا حزیفہ عطبان بن غزوان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے الغرز رفتہ رفتہ تمام صحابہ ہجرت کرتے مدینہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں سوائے ابو مکر صدیق اور حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی باقی غیرہ بگر چند بے کس اور بے پناک مسلمان جو کفار کے پنجے میں فسے ہوئے تھے وہ فسے ہوئے تھے بچائے انشاءاللہ یہاں سے اپنے ہفتے دیکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ